نمسکار دوستوں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر دوستوں آپ سبھی کو بتا دے کہ ایک ہزار کلو مٹھائی ہے گھر گھر بٹوانا پڑے گا جی ہاں دوستوں کیونکہ خوشخبری ہی اتنی بڑی ہے کہ سن کر آپ کی دشمنوں کی جان نکل جائے گی بس اس ویڈیو کو آج اکیلے میں دیکھنا سچائی سن کر آپ کی آنکھوں میں خوشی کی آنسو نہیں رکیں گے جی ہاں دوستوں ہم آپ سبھی کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ آج شام کے پانچ ہی پچاس کے اپرانت ہی کچھ ایسی ایشور کی لیلہ آپ سبھی کی کنڈلی میں ہونے والا ہے جسے آپ کا آنے والا پورا جیون بدل جائے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جتنے بھی ماتا رانی کے سچے پریے بھکت ہیں ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں سچے مند سے جائے ماتا دی تین بار لکھیے گا یقین مانیے آنے والے اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر ماتا رانی آپ کو ایک بڑی خوش خبری دیں گے جی ہاں دوستوں دوستوں آپ سبھی کو بتا دیں کہ آج شام سے آپ سبھی کی کنڈلی میں گریہ دشا بدلنے والے ہیں جن کے کارن آپ دھن سکھ سمردھی ہر کشیتر میں مالا مال ہونے والے بسنتی آپ کو کچھ باتوں کا بھی دھیان رکھنا ہوگا جی ہاں دوستوں جیسے ایشور کو پریشان میں کرنے کے لیے ہمیں کچھ مہتوپورن بات کا کچھ مہتوپورن اپائے کرنا ہوتا ہے اسی پرکار دوستوں گریہ گوچر جو آپ نے لابکاری ہے ان میں آپ کو کچھ مہتوپورن بات اور مہتوپورن اپائے کرنا ہے سونے سے پہلے آپ کو کچھ مہتوپورن باتوں کو اب دھیان میں رکھنا ہوگا اور یقین مانیے آپ کا جیون بدل جائے گا جی ہاں دوستوں اس بے حد ہی عدبھت گیان سے بھرپور جوتش کارکرم میں بہت بہت سواگت ہے ہردائے سے ابھینندن ہے ماتارانی آپ کی ہر منوکامنا پوری کریں آپ کا ہمیشہ ساتھ دیں پیارے دوستوں کو سونے سے پہلے بولیں یہ ایک شبد اور ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا ہر ایک کشت آپ کے دیکھتے دیکھتے ہی کٹ جائے گا یہ پیارے دوستوں یہ ایک شبد شبد ویجیان کا ایک ایسا خوبصورت نگینہ ہے جو اب تک آپ سے چھپا کر رکھا گیا ہے تو اس تو ہم آپ کو بتا دیں کہ لوگ اوپر اوپر کی باتیں اور جانکاری تو بہت دے دیتے ہیں کیونکہ یہ آسان ہے لیکن ہمارے شاستروں کے گپت رہس سے چھپا ہوا گیان اکثر لوگوں سے چھپا کر ہی رکھا جاتا ہے یہ کہے کہ وہ جنسہ دھارن کی پہنچ سے باہر ہے یہ دوستی اتنی گہرائی میں کوئی اترنا نہیں چاہتا ہے لوگ بس اوپر اوپر کی باتیں کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کام چلا لیتے ہیں تو پیارے دوستوں اب آپ چنتا نہ آپ کو ہم ایک ایسی ودھی ایک ایسا شبد بتانے جا رہے ہیں جس کو آپ سونے سے پہلے ماتر ایک بار بولیں اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے دن سے ہی آپ کو اچھی خبریں ملنا شروع ہو جائے گی آپ کی زندگی میں چمتکار ہونے شروع ہو جائیں گے آپ جو بھی کام کرنے چلیں گے اس میں نشچت آپ کی جیت ہوگی کیول اتنا ہی نہیں پیارے دوستوں آپ کی باتوں میں آپ کے چہرے پر تیز اتنا بڑھنے لگی کہ آپ کے سچو آپ سے نظر نہیں ملا پائیں گے آپ کے سامنے ٹھہر بھی نہیں پائیں گے یدی آپ کہیں جا رہے ہوں گے اور کوئی آپ کے سامنے آپ کا سچو آئے گا تو وہ اپنا راستہ بدل لے گا جی ہاں پیارے دوستوں اتنی شکتی ہے اسے ایک شبد میں بس طریقہ صحیح ودھی یدی آپ آزما لیں اور اسے پریوک کرنے کا پورا صحیح نیم صحیح جان لے لے تو آپ یقین مانیے کہ اپنی قسمت آپ اپنے ہاتھوں سے لکھنا شروع کر دیں گے اب ہم جانتے ہیں کہ آپ کے مند میں کئی پرکار کے پرشن لگاتار اٹھ رہے ہیں ہماری باتوں کو سن کر آپ کے مند میں تھوڑی سی ہلچل شروع ہو گئی ہے کئی سوال ہیں جن کے جواب آپ کو چاہیے تو آپ چنتہ نہ کریے جوتش کاریاکرم کو آپ پورا دیکھئے ہم آپ کے ہر ایک سوال کا آپ کو پورا جواب دیں گے آپ کو سو پرسنٹ سنتشت کر کے ہی اس جوتش کاریاکرم کو سماپت کریں گے اور یقین مانیے کہ جب یہ جوتش کاریاکرم سماپت ہوگا تو آپ ایک الگ ہی جھان کے سنسار میں ہوں گے آپ کو ایک بہتر ہی نہیں گپت ودیا کا جھان ملے گا پیارے دوستوں اب اسے آپ ہماری محنت سمجھ یہ ماتا رانی کی ہمارے اوپر کرپا سمجھئے کہ ہم کچھ ایسے گپت باتوں کو جانتی ہیں جن کا پریوگ لگاتار انسان یدی کرتا چلا جائے تو اس کے جیون میں کبھی کوئی رکاوٹ آئے گی کی نہیں اور یدی اس کے کرم سے اتپن ہوئی یا پچھلے جنم کے کسی کرم کے بندھن کی وجہ سے کوئی سمسیہ اس کے جیون میں آئے گی بھی تو وہ کیول اسے چھو کر چلی جائے گی اس کا بال بھی بانکا نہیں کر پائے گی پیارے دوستوں آج کا یہ جوتش کاریکرم بے حد ہی جھان وردھک ہے تھوڑا سمجھ نکالیے اپنے جیون کے اس بہومولی سمجھ کا اوپیوگ اس بہومولی جوتش کاریکرم کو دیکھنے کے لیے کریں اور اپنے جیون کے بھاگے ویدھاتا اپنے جیون کے کرتا دھرتا سویم ہی بن جائیے یہاں پیارے دوستوں باتیں ہم بہت بڑی کہہ رہے ہیں لیکن اس جوتش کاریکرم کے سماپتھ ہوتے ہوتے ہماری ہر ایک بات ستیہ ثابت ہوگی اس کا احساس آپ کو ہو ہی جائے گا تو ماتارانی کا نام لیتے ہوئے چلیے آج کے اس پویتر جوتش کاریکرم کو پرارم کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ماتارانی سے نیویدن کریں گے کمنٹ میں پورے بھاو کے ساتھ ماتارانی کو یاد کرتے ہوئے جائمہ بھدرکالی کرپا کرو لکھ دینا پیارے دوستوں ایک بار نہیں تین بار لکھ دینا ماتارانی آپ کی ہر ایک منوکامنا پوری کریں گے اپنے بچوں کی تکلیف ہے ماتارانی زیادہ دن تک دیکھ نہیں پائیں گے پیارے دوستوں کے ساتھ ہی ساتھ اپنا نام اور اپنا ستھان کمنٹ باکس میں لکھنا نہ بھولے دوست ہم بھی لگاتار پریاثرت ہیں ہر شنیوار ہم سرو منوکامنا پورتی ہون کرواتے ہیں اور اس ہون میں آپ کے نام سے آہوتیاں کروا دیں گے یقین مانیے کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کے جیون میں چھمتکاری بدلاو آنے شروع ہو جائیں گے ماتارانی کی ساکشات کرپا جیون میں پرکٹ ہو جائے گی ایسا ہمارا وشواس ہے اور یہ جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں یہ سویم ماتارانی ہم سے کہلو آ رہی ہیں پیارے دوستوں آپ مان کر چلیے کہ ہماری ورشوں کی بھکتی ماتارانی کو پرسند کرنے کی تیور اچھا کی وجہ سے ہی آج ہم اس لائک ہو پائے ہیں کہ ماتارانی نے ہمیں بھی شبکاری کے لیے چنا ہے تو بس فکر نہ کہیے اپنا پریاس جاری رکھی ہے اور دیکھئے آپ کا جیون کیسے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی بدلتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ پیارے دوستوں آپ سے ایک چھوٹا سا نویدن اور ہے کہ یدی آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بغل میں جو گھنٹے کا نشان ہے اسے دبانا بلکل نہ بھولیں پیارے دوستوں ہم سچے مند سے آپ کی سیوہ کرنے میں آپ کے جیون کو بدلنے میں لگے ہوئے ہیں بس ہمارے اس پریوار کو بڑا بنائیں ہمارا منوبل بڑھائیں اور یہ بلکل ہی فری ہے پیارے دوستوں بس یہی ایک چھوٹا سا سہیوگ کریں چلیے جیوتش کاری کرم میں آگے بڑھتے ہیں تو چلیے پیارے دوستوں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سمیے کی گرہ دشا آپ کے انسار کس پرکار کاری کر رہی ہے کونسی ایسی کار ہیں جو آپ کو بہت لاب پہنچائیں گے اور کونسے ایسے کاریہ ہے جنہیں آپ کو کچھ سمیے کے لیے روک دینا چاہیے لیکن اس سے پہلے پیارے دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کہ اس سمیے آپ کے من میں کچھ ادھیڑ بھنسی چلتی رہتی ہے کسی پرکار کی چنتہ کسی پرکار کی ایک گھبرہت سی آپ کے من میں رہتی ہے لیکن آپ اس وشعے میں کسی سے کوئی بات نہیں کر پا رہے ہیں آپ شاید اس بات سے ڈرتی ہے کہ لوگ آپ کی بات سمجھیں گے نہیں اور آپ کا مزاک اڑ جائے گا آپ کی بھاوناوں کی قدر نہیں ہوگی اس وجہ سے آپ اپنی من کی بات من میں ہی رکھے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے آپ اندر ہی اندر تھوڑی سی گھٹ رہی ہے پیارے دوستوں اسی کے ساتھ ساتھ پیارے دوستوں ہم آپ کو بتائیں کہ آپ کے جیون میں ایک ایسی گھٹنا بھی گھٹ چکی ہے جس نے بھاوناتمک طور پر آپ کو بہت دکھی کیا ہے اندر ہی اندر آپ کو دکھی کیا ہے اور تھوڑی سی تکلیف پہنچائی ہے لیکن آپ ہی کیسے انسان ہیں جو اپنے دل کی باتوں کو اتنی جلدی لوگوں کے سامنے اجاگر نہیں کرتے ہیں خاص طور سے اپنی تکلیف ہے کسی نہیں بتاتے ہیں آپ اپنی تکلیف اپنی پریشانیوں کو اپنے اندر ہی چھپا کر رکھنے میں وشواس رکھتے ہیں اسی وجہ سے آپ کا سوہبھاو ان جنوں کچھ سمیے سے گم سمسا چل رہا ہے لوگوں کے سامنے آپ زیادہ کھل کر باتیں نہیں کر پا رہے ہیں کیول کام چلاو باتیں ہی کر رہے ہیں اور یدی آپ کے آس پاس ہنسی مزاک کا ماحول بنتا بھی ہے تو آپ کو اس میں پوری طرح سے رچی اتپن نہیں ہو رہی ہے اچھا نہیں لگ رہا ہے اب اسی کے ساتھ ساتھ پیارے دوستوں آپ کے کاریا کشتر پر بھی ستھتیاں ابھی آپ کے انکول نہیں بن رہی ہیں یہ دوست کام دھندھا ویعاپار میں آپ کی بکری وغیرہ یا ویعاپار کا جو کرم ہے وہ ٹھیک سے نہیں چل پا رہا ہے تھوڑی سی اس میں گتی کم ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا اس وشائے میں بھی وچار کرنے کی آوش شکتہ ہے کچھ نئی ترکیبیں آپ آزمائیں جو نشچت طور پر کاریا کریں گے پیارے دوستوں یاد رکھیں کہ آپ جتنا ادھک اپنی مانسک شکتی کا پریوک کریں گے اتنا ہی ادھک آپ اپنے جیون میں آگے بڑھیں گے خاص طور سے ویعاپاری ورگ کے یہ بات ہم کہہ رہے ہیں اب نوکری پیشہ جو لوگ ہیں ان کے بھی کاریستل پرستتیاں ان کے انکول نہیں ہیں کام کا دباو ان کے اوپر بہت ادھک ہے اور اپنی خود کی وقتیگت پریشانیاں شاریرک اور مانسک تناو کی وجہ سے آپ اپنے کاریے پر پورا دھیان بھی نہیں دے پا رہے ہیں یا یوں کہیں کہ آپ چاہ کر بھی دھیان دے نہیں سکتے ہیں اب اس ستھتی میں آپ کے کاریستل پر آپ کی اچھ ادھکاریوں کے ساتھ تھوڑی سی کھینچتان کی یہ تناو کی ستھتی اتپن ہو سکتی ہے جو آپ کے لیے اچھی نہیں ہے پیارے دوستوں اب یہ تو ہو گئی پیارے دوستوں کہ آپ کے جیون میں جو اتھل پتھل سے ہلکی سی چل رہی ہے اس کی وجہ سے آپ کے من میں ایشور کے پرتی بھی تھوڑی سی آستھا کم ہوگی ویسے ایسا نہیں ہے کہ آپ ایشور کے لیے کچھ برا بھلا سوچیں گے بس آپ کا پوجہ پاٹھ میں دھیان آدھی میں من نہیں لگے گا یا مندر وغیرہ جانے کا آپ کا من نہیں کرے گا روچی تھوڑی سی کم ہو جائے گی تو ہماری سلاح آپ کو یہی ہے کہ آپ ایشور سے جڑے رہیں اور ایشور کے کاریوں میں پوجہ پاٹھ بھجن آدھی میں روچی بنائے رکھیں پیارے دوستوں ایک بات ہم آپ کو کھل کر بتا دیتے ہیں پہلے بھی کئی بار بتائی ہے کہ آپ کی راشے کے جاتکوں کی سفلتا کیول اور کیول ایشور کے مارک پر چل کر ہی ملے گی یا دوستو آپ دنیا میں کتنا ہی بھٹک لیں لیکن آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ بھگوان سے سیدھے نہیں جڑیں گے پیارے دوستوں اور جب آپ بھگوان سے جڑ جائیں گے اپنے جیون کو بھگوان کو سمرپت کر دیں گے تب آپ کی سفلتا کے کامیابی کے راستے کھلیں گے اور آپ کے جیون میں شانتی کا انبھاو بھی آپ کو ہوگا ابھی جو سمیہ چل رہا ہے اس کے انسار آپ کے گھر میں جو آپ کے بچے ہیں یعنی کی چھوٹے بچے ہیں بےہٹی سو بھاو کے ہو جائیں گے کسی بات کو لے کر زد کریں گے بڑوں کے ساتھ میں تھوڑی سی بدتمیزی کا بھاو بھی رکھیں گے یا نہیں کچھ اناپشناپ بھی بول سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا من دکھی ہو جائے گا اب جیون میں جو چل رہا ہے وہ آپ کی دماغ میں اتپن کئی طرح کی گتیویدھیوں میں آپ کو اُلجھا رہا ہے اب اسی وجہ سے آپ کا دامپتی جیون آپ کا پریمی جیون بھی پرباویت ہوگا پیارے دوستوں آپ کے دامپتی جیون میں بھی تھوڑی سی ستھی یا تناو کی بنے گی لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کو اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے دنیا میں تمام طریقے کی ذمہ داری ہوتی ہے کار یہ چلتے رہتے ہیں ہر ایک بات کو آپ اپنے دل سے لگائیں گے تو جینا مشکل ہو جائے گا اس لیے چیزوں کو جانے دیں ایشور کے اوپر چھوڑیں پرستتیاں اپنے آپ سکاراتمک ہو جائیں گے آپ اپنے ضروری پیارے دوستوں کو مہتو دیں اور ان کی بھاوناوں اور باتوں کا وشیش خیال رکھیں یہی سے آپ کو سکاراتمکورجہ پرابت ہوگی اور مانسک سکون بھی ملے گا پیارے دوستوں ایک سب سے بڑی بات پیارے دوستوں یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اگلے تین دنوں تک آپ کو واہن آدھی تھوڑا سا سنبھل کر چلانا ہے یاد رکھنا ہے کہ یہ ورش شنی دیو کو سمرپت ہے اور اس سمیں شنی کا گوچر کچھ اس پرکار سے ہو رہا ہے کہ آپ کو کوئی واہن آدھی سے درگھٹنا ہو سکتی ہے اور یادی آپ لاپروہی کریں گے تو مشجد طور پر حادثہ ہوگا تو تھوڑا سا سر رہے بھاری مشینری آدھی کا پریوگ بھی سوچ سمجھ کر ہی کریں تھوڑا سا سابدھانی بنائے رکھیں لاپروہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسی کے ساتھ ساتھ بھاری انویسٹمنٹ یہ کسی کو موٹی رقم ادھار دینے میں بھی اسی دن بھی ویاپار میں زیادہ پیسہ نہ لگائیں کوئی یادی آپ سے ادھار مانگتا ہے تو چھوٹی موٹی رقم مانگی تو ٹھیک ہے دے سکتے ہیں لیکن یادی کوئی بڑی رقم مانگتا ہے تو تھوڑا سا ستر کھو جائیں ابھی اس سے ٹالتے تین دن تک اس کے لیے انکولتا نہیں ہے یہ آپ کو ہانی پہنچ جائے گا اسی کے ساتھ ساتھ پیارے دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کہ تھوڑا سا آپ دکھا بھی باجی کے چکر میں یادی پڑیں گے تو یہ آپ کے اوپر بہت بھاری پڑے گا یہ پیارے دوستوں آپ کو اپنی بہت دکھ شمتہ کا پورا استعمال کرنا ہے گھر سے کام لینا ہے چیزوں کو آپ بالکل بھی دکھا بھی باجی کے ستر پر نہ لے جائیں انیتہ آپ کی فضل خرچی ہوگی اور آپ اپنا بجھٹ خراب کر بیٹھیں گے کام دھنوا ویاپار میں آپ کو پارٹنر سے وغیرہ کا آفر مل سکتا ہے یعنی کوئی انسان آپ سے جڑنے کی کوشش کرے گا آپ کے ویاپار میں لیکن آپ کو تھوڑا سا سترک رہنا ہے کیونکہ یہ دھوکھے باز بھی ہو سکتا ہے اکثر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے پہلے بھی ہو چکا ہے تو تھوڑا سا سترک رہیں آفر کو ترنت ہی سویکار نہ کر لے جیون ساتھی کے ساتھ آپ اپنا اچھا سمیں بتانے کی کوشش کریں جیون ساتھی کے دوارہ دی گئی صلاح آپ کے لیے لابھ پرد صد ہوگی اب اسی کے ساتھ ساتھ ایک مہتوکون بات اور ہم آپ کو بتا دیں کہ آکسمک دھنہانی کے یوگ بن رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ اپمان جنک ستھیتیاں بھی اتپن نہ ہو سکتی ہیں تو یہ دوست ستھیتیاں ہیں جو آپ کو لمبے سمیں تک پریشان کرتی رہے گی پیارے دوستوں کیونکہ آکسمک دھنہانی ہو گئی کسی بات کی وجہ سے آپ کا پیسہ بہت زیادہ خرچہ ہو گیا تو وہ لمبے سمیں تک آپ کا بجٹ خراب کر کے رکھے گا اس پرکار یدی اپمان جنک ستھیتیاں بن گئیں اور آپ ان میں فس گئے تو پھر آپ یدی مانسممان سے ہی چلے گئے تو پھر اس کی بھرپائی تو جیون بھر ہوئی نہیں پائی کی پیارے دوستوں تھوڑا سا آپ کو alert رہنا ہے سترک رہنا ہے اپنے ویوہار کو نیانترت رکھیں بھاشا شیلی پر نیانترن رکھیں کسی سے بھی کچھ بھی نہ بولیں اور کسی کے ساتھ ویرث کے ویواد کی ستھیتی میں نہ پڑے چطور تو زیادہ باتچیت کسی کے ساتھ نہ کریں کہنے کا مطلب یہی ہے کسی کے ساتھ ساتھ پیارے دوستوں دھن کے ماملے میں تھوڑا سا آپ سترک رہیں ہم نے آپ کو ابھی بتایا کہ کسی بھی پرکار کا انویسٹمنٹ نہ کریں اتار کر لیندین نہ کریں اور تھوڑا سا سترکتا سے کام کریں پیارے دوستوں یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیسے کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ سویم ہی اٹھائیں کسی کو اس میں کسی بھی پرکار کی بھاگی داری نہ دے پیسے روپے سے جڑے ہوئے کاری آپ سویم ہی کریں تو یہ تو ہو گئی پیارے دوستوں آپ کے جیون سے جڑی ہوئی گرہ ستھیتیوں کی باتیں اور کاری کون سی کرنی ہے کون سی نہیں کرنی ہے اس کے وشائے میں جانکاری اب آپ کو بتاتے ہیں اس ایک شبد کے بارے میں یا پیارے دوستوں جسے ہم نے اپنا آج کا جوتش کاری کرم ٹاپک شروع کیا تھا تو اب اس ایک شبد کو بتائے اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں پیارے دوستوں کی نیند اصل میں کیا ہے نیند ہمارے شریر کو رچارج کرنے کے لیے بہت آوشک ہے یدی آپ دو دن بھی نہیں سوئے یا پھر اچھی نیند نہ لے تو اس کا اثر آپ کے دن میں آپ کے جیون میں اور آپ کے شریر پر سپشٹ دکھائی دینے لگتا ہے تو نیند بے حد ہی آوشک ہے اب ہمارا ادھیاتم ہماری شاستر کیا کہتی ہے اس وشے میں کہ نیند جب انسان لیتا ہے تو اس سمیے ایک ستھتی ایسی بنتی ہے جب انسان اپنی اس ستھول شریر کو انیز بھوتک شریر کو چھوڑ کر سوکشم شریر کے ساتھ نکل جاتا ہے اس آتمک سنسار میں اسے اس کے چطر پوروج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی عجیب و گریب گھٹنائیں بھی دیکھنے کو ملتی ہے جن کا سمبند اس انسان کے بھوت یا پھر بھوششکال سے ہوتا ہے یعنی کی نیند کا مہتو آدھیاتمک ستر پر بہت ادھک ہے کئی بار تو پیارے دوستوں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ انسان کو چاٹتے ہوئے جیون میں کچھ ایسی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑا جن کے سمدھان اسے کسی بھی قیمت میں دکھائی ہی نہیں دے رہے تھے پھر وہ انسان سویا اور سپنے میں اسے اس سمسیاؤں کا سمدھان سپشت طور پر مل گیا اور پھر جب وہ جاگا تو اس نے اس سمسیاؤں کا سمدھان اسی پرکار سے کر لیا یہ پیارے دوستوں کئی ویگیانکوں نے اپنے ویگیانک پریوگ بھی سدھ کیے ہیں سپنوں کے مادھیم سے آپ یقین مانیے کہ سپنے میں اتنی ادھک سکتی ہے کہ ہمارے بھارت کے ایک بہت ہی مہان اور پرکانڈ گنیت اج ہوئے ڈاکٹر رامانوجن جنہوں نے گنیت کی کوئی وشیش شکشہ نہ ہوتے ہوئے بھی گنیت کے ایسے بڑی سے بڑی کٹھن سے کٹھن سوال نشجد کر لیے کیول سونے کی وجہ سے جب ان سے پوچھا جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سو جاتے ہیں اور سپنے میں ماتارانی سویم آتی ہے اور انہیں گنیت کے یہ سوال سکھاتی ہیں جو سپنوں کا محتو بہت ادھک ہوتا ہے اور سپنے کب آتے ہیں نیند کے سمیے یعنی کی یدی اگر ہم تھوڑے سے پریاس کریں تو ہم بھی اپنے جیون کو سرل بنا سکتے ہیں اپنی سمسیاؤں کے سمادھان پا سکتے ہیں اس نیند کی عوستہ میں ہمارے آرشی منیوں نے اس نیند کی عوستہ کے اوپر بہت واہ خوج بین کی ہے بہت گہری ریسرچ کی ہے پیارے دوستوں کئی باتیں انہوں نے ایسی عجیب و غریب بتائیں ہیں جن کے بارے میں پہلے لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا اور ان باتوں کا پریوگ آج کرنا لوگ ہو چکے ہیں اب جو لوگ ان کا پریوگ کرتے ہیں ان کے جیون میں تو سکھ اور شانتی ہے ماتا لکشمی کی کرپا ہے سب ہی دیوی دیوتاؤں کی کرپا ہے لیکن جو لوگ نہیں کرتے ہیں وش سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بے حال ہیں پریشان ہے تو آپ دھیان سے سنیے ایک ایک کر کے ہم ساری باتیں بتاتے ہیں پھر اپنے مکھے بندو تک پہنچیں گے اب دھیرے دھیرے ساری باتیں بتانے کا مقصد یہی ہے پیارے دوستوں کی آپ کو جھان چوترفہ پرابت ہو سمپورن پرابت ہو آدھا ادھورا جھان لے کر اڑ جانے سے انسان جھانی نہیں بن جاتا ہے اسے پورن جھان ہونا آوشک ہے کیونکہ ویدھی اور ویدھان اچھی طرح سے پورن کیے جائیں تب ہی کارے سدھ ہوتا ہے آدھی ادھوری پردھتی کیول اور کیول سمیں کو خراب کرتی ہے تو دھیان سے سمجھئے پیارے دوستوں سب سے پہلا کاریہ کہ آپ جس کمرے میں سوتے ہیں اس کمرے میں صاف صفائی کی پوری ویوستہ ہونی چاہیے یعنی کی گندگی نام ماتر کو بھی نہیں ہونی چاہیے اب ایک چھوٹا سا پریوگ آپ نتی کریے جس کمرے میں آپ سوتے ہیں اس کمرے میں رات کو سونے سے ٹھیک پہلے ایک چھوٹی سی کٹوری لیجئے اور اس کٹوری میں تھوڑا سا کپور اور دو یا تین تیز پتے رکھ کر جلا دیجئے سونے سے تھوڑی دیر پہلے اب اس سے تھوڑا سا دھوان اتپن ہوگا وہ دعا آپ کے کمرے میں موجود ہر ایک نکاراتمک ارجہ کو نکال کر باہر کر دے گا یہ بےہد ہی شکتی شالی پریوگ ہے اس کے ساتھ ساتھ پیارے دوستوں کبھی بھی جوتے موہ بستر میں نہیں جانا چاہیے یعنی کہ آپ جب سونے جائیں تو تھوڑا سا پانی اوشی پیا جی ہاں پیارے دوستوں ایک گلاس پانی پی کر سونے آپ دیکھیں گے آپ کو نیند بہت اچھی آئے گی اور کسی بھی پرکار کے نکاراتمک سپنے آپ کو نہیں آئیں گے اب اسی کے ساتھ ساتھ پیارے دوستوں ہم آپ کو ایک پریوگ بتاتے ہیں جو ہمارے گروہ جی نے ہم کو بہت پہلے سمجھایا تھا بہت سال پہلے بتایا تھا ہم نے یہ پریوگ سویم کر کے دیکھا اور اس کے چمتکاری پرنان خود اپنے جیون میں محسوس کی ہے پیارے دوستوں یہ ایک گپت اور بے حد ہی کارگر پریوگ ہے پیارے دوستوں تھوڑا سا عجیب آپ کو اوشش لگے گا لیکن دھیان سے سنیں کہ یہ پریوگ آپ کو کیسے کرنا ہے جب آپ سنی جاتی ہیں یہ پیارے دوستوں اب یاد رکھنا ہے کہ اس پریوگ کے ترنت بعد آپ کو سو جانا ہے پھر کچھ بھی سوچنا نہیں ہے اور کسی سے کوئی ایک شبد بھی بات نہیں کرنی ہے فون وغیرہ تو بھول کر بھی نہیں چلانا ہے تو اب دھیان سے سنیے کہ جواب سونے جا رہے ہیں بستر میں تو سیدھے ہو کر لیٹ جائیں اور اپنی چھاتی پر اپنے دونوں ہاتھ رکھیں اور اپنی چھاتی پر ہاتھ رکھنے کے بعد اگیا دیں گے اور کیوں دیں گے اب سمجھی کہ آپ کے جیون میں جو پریشانی ہے مان لوں کہ کوئی ویکتی ہے جو آپ کو بہت پریشان کر رہا ہے یا پھر پھر آپ کو کرشی کی پریشانی ہے یعنی آپ کے اوپر بہت ادھک کرزہ ہے یا پھر آپ کا کام دھندہ اچھا نہیں چل رہا ہے یا پھر آپ کو کوئی ودیہ سیکھنی ہے تو آپ اپنے آپ کو آگیا دیں گے آپ کا اگر کرزہ بہت ہے آپ کے اوپر تو آپ بولیں گے اپنا نام لے کر جیسے مان لیجئے آپ کا نام ویویک ہے تو آپ بولیں گے ویویک تم مجھے اس کرزے سے مکت کرو پیارے دوستوں اور یہ آپ سات بار بولیں گے اپنی چھاتی پر دونوں ہاتھ رکھ کر اپنے آپ سے ہی بولیں گے اپنا نام لے کر یعنی کی ویویک تم مجھے اس کرزے سے جلدی سے جلدی مت کرو اب یدی آپ کے جیون میں کوئی اور پریشانی ہے کہ کوئی ویقتی ہے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے آپ کا دشمن ہے تو آپ اپنے آپ کو آگیا دیں گے کہ ویویک تم مجھے اس انسان سے مکت کرو ویویک تم مجھے اس انسان سے مکت کرو آپ کو سات بار بولنا ہے اب اسی پرکار آپ کے جیون میں جو بھی پریشانی ہے آپ کو سویم کو آگیا دینی ہے نام لے کر آپ یقین مانیے یہ پریوگ اتنا کارگر ہے اتنا کارگر ہے کہ جو بہت ہی کٹھن بطائے ہیں ان ودیاؤں کو بھی ہم نے سویم سیکھنے کے لیے اس کا پریوک کیا ہے جہاں پہلے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا وہی دھیرے دھیرے بuddھی کھلنے لگی ماتا کی کرپا ہونے لگی اور سب کچھ سمجھ میں آنے لگا یہ بہت ہی کارگر پریوک ہے لیکن گپت ہے کوئی اس کے بارے میں آپ کو بتائے گا نہیں بہت ہی کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے مند میں پرشن آ رہا ہوں کہ اپنا نام لے کر بولنے سے کیا ہو جاتا ہے تو پیارے دوستوں ہمارے شریر میں سات چکر ہوتے ہیں سوکش میں شریر کی بات ہم کر رہے ہیں جہاں سب سے نیچے مولادھار چکر ہوتا ہے اور سب سے اوپر سہسترار چکر ہوتا ہے یہ پیارے دوستوں اب اسی کے بیچ ہماری دونوں آنکھوں کے بیچ میں ایک چکر ہوتا ہے جسے آگیا چکر کہتے ہیں یہ تیسرا نیتر بھی کہتی ہیں تو جب آپ سویم کو اپنا نام لے کر آ گیا دیتے ہیں اور سو جاتے ہیں تو اس کے بعد نیند میں آپ کا سوچنا شریر جب اس ستھول شریر سے باہر نکلتا ہے تو وہ آپ کی دی ہوئی آگیا کا پالن کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے یعنی کی آپ کے مند کے بھاووں کو بدلے گا آپ کی پرستطیوں کو بدلے گا اور کی اسی پرکار سے آپ کو وہی لے جانے کی کوشش کرے گا جہاں آپ نے اسے آدیش دیا ہے یہ پیارے دوستوں نے اس آگیا چکر کا یہی کام ہوتا ہے سویم کو آگیا دے کر کام کو کروانا اب یہاں پر آپ ایک بات دھیان رکھئے کہ آپ وہ نہیں ہے جو آپ کا نام ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تب آپ کو کسی نے یہ نام دیا ہے اور جب آپ مر جائیں گے تب آپ کا نام یہی رہ جائے گا یعنی کی یہ جو شریر جس کا یہ نام ہے یہ چل جائے گا اور آپ اس شریر سے باہر نکل جائیں گے جب آپ آگیا دے رہے ہیں تو اس شریر کو آگیا دے رہے ہیں اس نام کو آجیا دے رہے ہیں اپنے آپ کو نہیں دے رہے آپ یہ شریر نہیں ہے آپ یہ نام نہیں ہے آپ کی سر کا شدھ سوروپ ہے پیارے دوستوں تو یہ باتیں گہری ہیں تھوڑا سمجھنے میں آپ کو اپنی کشمتہ کا پریوک کرنا ہوگا لیکن پیارے دوستوں یقین مانیے کہ یہ باتیں ہماری اس سنسار میں بہت ایک سنسار میں بہت ادھک کارگر ہیں آپ اس آگیا کو دے کر دیکھئے اور چمتکار خود اپنی آنکھوں سے دیکھئے پیارے دوستوں اب سوتے سمجھ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں اور ہیں جن کا آپ کو اور خیال رکھنا ہوگا جو گرہن اور باستو شاستر کے انسار بتائی جاتی ہیں اب یہ باتیں کیا ہے پہلا کہ آپ کو سوتے سمجھ اپنی دشا کا وشیش خیال رکھنا ہے یعنی کہ آپ کا سر کس دشا میں ہے یا آپ کو جھان ہونا بہت آوشک ہے اپنا صرف کبھی بھی پشچم دشا میں کر کے نہ سوئے اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ اگلے دن تھکے تھکے آلسی محسوس کریں گے آپ کے شریر میں اورجا کی کمی رہے گی ساتھی ساتھ آپ کو اپنے کام دھندھے ویاپار میں بلکل بھی روچی نہیں آئے گی آپ کا من کسی انج جگہ پر ہی لگ جائے گا دینک کامکاج سے من ہٹ جائے گا اب یدی آپ اتر دشا کی اور مک کر کے سوتے ہیں تو پیارے دوستوں آپ کی آئیو کم ہو جاتی ہے آپ کی شریر سے بیماریاں چھپک جاتی ہیں یعنی ایک کے بعد ایک روگ آپ کو لگے رہیں گے اور سب سے بڑی بات پیارے دوستوں کی آپ کے گھر میں رہتا ہے کا پلیز اور تناو کا ماحول بنا رہے گا گھر کی شانتی چلی جائے گی تو آپ کو کہاں سونا ہے دکشن دشا کی اور موہ کر کے سوئے یا پھر آپ پورو دشا کی اور سر کر کے سونا یہ تو دشائیں آپ کے لیے بنی ہوئی ہے ان دو دشاؤں میں آپ کو سونا ہے ساتھ ہی ساتھ دیکھیں کہ آپ کے بستر کے نیچے جھوٹے چپل یا پھر جھاڑو بغیرہ تو نہیں ہے جھوٹے برطن آپ کے روم میں جس کمرے میں آپ سو رہے ہیں وہاں تو نہیں ہے یا پھر اس کمرے میں کوئی دیوی دیوتاؤں کی فوٹو یا تصویر تو نہیں ہے ان سب چیزوں کے ہونے سے آپ کے نیند میں بھی بادھا اتپن نہ ہوگی اور آپ کے جیون میں بھی اڑچنیں اتپن نہ ہوں گے اب بات کرتی ہے اس ایک وشیش شبد کی تو پیارے دوستوں یہ ایک شبد اصل میں ایک منطر ہے یہ پیارے دوستوں ہیں ہمارے آرشی منیوں نے بہت ادھک خوجبین وچار کے بعد ادھیا یعنوں کے بعد اس منطر کو اتپن نہ کیا جو انسان سونے سے پہلے اس ایک منطر کا پریوک کرتا ہے اس انسان کے جیون میں ہمیشہ سکھ اور شانتی کا واس ہو ہو جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ ماتا لکشمی اس انسان کی اور آکرشت ہوتی ہیں اور اس کے گھر میں واس کرنے لگتی ہے دردرتہ اس کے گھر سے دور بھاگ جاتی ہے یعنی کہ آپ جو چاہیں گے وہ حاصل ہوگا یہ ہے منطر بہت ہی آج سے اسی آپ دھیان سے سنیں اب آپ کے مند میں ایک پرشن یہ بھی آ سکتا ہے کہ بھائی منطر بولے یا اپنے آپ کو آگیاں دیں کیا کیا کریں کیسے سوئے یہ آپ سوچ سکتے ہیں کیونکہ من ہی تو ہے انسان کا کچھ بھی سوچ سکتا ہے تو آپ دھیان سے سنیے کہ آپ پہلے اس منطر کو گیارہ بار بولیں گے اس کے بعد آپ اپنے آپ کو ساتھ بار آگیاں دیں گے اور اس کے بعد آپ سیدھا سو جائیں گے بیچ میں پھر کوئی کاریہ نہیں کریں گے موبائل کوئی فون کچھ بھی نہیں سیدھا سو جائیں گے پھر دیکھیں اگلے ہی دن سے آپ کے جیون میں پریورتن آپ کو سویم محسوس ہوگا آپ جس مانسک ستھتی میں ہوں گے وہ اب تک آپ کو حاصل نہیں ہوئی ہے یا پیارے دوستوں عجیب سی شانتی سکون اور سکھت پل کا احساس ہوگا تو اب دھیان سے سنیے کیا ہے یہ منطر موبائل کی سکرین پر بھی آپ کے دکھائی دے گا ہم بھول کر بھی آپ کو بتا رہے ہیں منطر کچھ اس پرکار ہے اوم شری پدمنابہ نمہ منطر چھوٹا سا ہے اوم شری پدمنابہ اے نمہ اس منطر کا آپ کو کیول گیارہ بار جاپ کرنا ہے اور آپ کو کچھ جو کاریہ کروانا ہے سویم سے جس کاریہ میں آپ کو سفلتا حاصل کرنی ہے وہ آگے اپنے آپ کو دینا ہے یہاں پر پیارے دوستوں دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ آپ جو آگے اپنے آپ کو دے رہے ہیں کم سے کم کم سے کم اکیس دنوں تک وہی آگے آپ کو لگاتار اپنے آپ کو دینی ہے ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے کچھ اور آگیا دی تھی کل آپ نے بدل کر کچھ اور آگیا دی تھی اور جو آپ نے ایک اور آگیا نہیں دی تھی ایسا نہیں چلے گا پیارے دوستوں کم سے کم اکیس دنوں تک آپ کو ایک ہی آگیاں لگاتار اپنے آپ کو دینی ہے اب یہ پریوگ آپ کریے نشجت طور پر 100% گارنٹی آپ کا جیون بدلے گا اور چوہا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو حاصل ہوگا ہر قیمت پر چاہے پھر وہ دھن سکھ سمردی ہو کام دھنڈے میں ترقی ہو یہاں تک کی کوئی انسان ہی تو آپ کسی انسان کو چاہتے ہیں کہ یہ آپ سے پریم کریں آپ کے جیون میں آئے آپ کو آنند کا احساس ہو تو پھر وہ بھی آپ کی اور آکرشت ہونے لگے گا یاد رکھئے کہ یہ سنسار جیسا اصل میں دکھتا ہے ویسا ہے نہیں یہاں سب کچھ ایک مایا ہے اور سب کچھ اورجا کا ایک سمندر یادی آپ اس اورجا سے اپنے آپ کو جوڑنا سیکھ گئے تو آپ جو چاہیں گے وہ حاصل کر پائیں گے سب کچھ اور جاؤ کا ہی کھیل ہے تو امید ہے پیارے دوستوں کی جو جانکاری ہم نے آپ کو دی ہے میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی اب اس جانکاری کا پریوگ کریں پھر آپ کو کیسے لاپرابت ہوتی ہے آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں دو چار دن میں ہی اس کے اندر آپ کو سمجھ میں آنے لگیں گے پیارے دوستوں کمنٹ کر کے ہمیں بتانا اوش्य ہمیں بھی اتسکتا ہے کہ آپ کے جیون میں کس پرکار کے بدلہ آ رہے ہیں پیارے دوستوں اور بھی کوئی یدی پرشن ہے تو کمنٹ کر کے پوچھنا ہم آپ کے پرشنوں کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے اسی کے ساتھ ساتھ آج کی اس جیوتش کاریکرم کو ویرام دیتے ہیں کمنٹ میں پورے بھکتی بھاو کے ساتھ جائے ماں بھدر کالی کھرپا کرو اوشش لکھنا جیوتش کاریکرم پسند آیا تو لائک اوشش کرنا بند ہو آپ کے پریم سے آپ کے آشیرواد سے ہی ہمارا من گوگل پتا ہے تو ملتے ہیں اگلے جانوردھک جیوتش کاریکرم میں تب تک کے لیے دھنیواد جائے ماتا کی جیوتش کاریکرم